اسلام علیکم فرینڈز کمپریسر کے بعد فریج میں جو مین پارٹ ہوتا ہے وہ اس کا تھرمو سٹیٹ ہی ہوتا ہے تھرمو سٹیٹ ہی فریج کو آٹومیٹک کنٹرول کرواتا ہے یہ فریج میں روبوٹ کا کام کرتا ہے ہم اس کی ناب کو گھما کر مطوبہ تھندک پر سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ساری ذمہ داری تھرمو سٹیٹ پر آ جاتی ہے یہ خودی کولنگ پوری ہونے پر فریج کو بند کرواتا ہے اس کے ہیٹر چلاتا ہے پلیٹ پر جمی ایکسٹر برف کو ملٹ کرتا ہے اور پھر جیسے اسے کولنگ کم فیل ہوتی ہے یہ دوبارہ کمپریسر کو آن کروا دیتا ہے مطلب فریج کو ٹائم ٹو ٹائم بند کرنے اور چلانے کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے اور اگر یہ خراب ہو جائے تو یا تو اس کی وجہ سے کمپریسر کنٹینیو چلتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہیٹ اپ بھی ہو جاتا ہے اور متواتر چلنے سے فریج کے اندر پلیٹ پر برف بھی جم جاتی ہے جس سے فریج کی کولنگ بھی متاثر ہوتی ہے اور یا پھر یہ کولنگ پوری کرنے سے پہلے ہی کمپریسر کو آف کروا دیتا ہے جس سے چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں اور فریج کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم تھرمو سٹیٹ کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے اسے چیک کرنے کا طریقہ اس کی سینسٹیویٹی کو کم کرنے یا بڑھانے کا طریقہ اس کی سیٹنگ کیسے کریں گے اس کی بیلو اس تھرمو سٹیٹ کو سینس کرواتی ہے یا نہیں اسے آن آف کرواتی ہے یا نہیں یہ سب چیزیں ہم اسی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں آپ کو تھرمو سٹیٹ کے بارے میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ تھرمو سٹیٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی یہ وائر جسے بیلو بولتے ہیں خراب نہیں ہوتا مطلب خراب کیسے ہو سکتی ہے یہ اس کو کریک آ سکتا ہے یہ ایک قسم کا سلور کا پائپ ہوتا ہے جس کے اندر خاص قسم کی گیس ہوتی ہے وہ گیس تھنڈی ہونے پر سکڑتی ہے اور اسے آف کروا دیتی ہے اور وہی گیس گرم ہونے پر جب پھیلتی ہے تو یہاں سے اس کے پوائنٹس کو آن کروا دیتی ہے مطلب جب فریج میں کولنگ کم ہوتی ہے اور یہ بیلو گرم ہوتی ہے تو یہ تھرمو سٹیٹ آن ہو جاتا ہے اور جب یہ بیلو تھنڈی ہوتی ہے تھرمو سٹیٹ آف ہو جاتا ہے تھرمو سٹیٹ کے اندر خراب ہونے والی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی بیلو میں سے گیس لیک نہیں ہوتی تو فرنس یہ ایک فریج کا تھرمو سٹیٹ ہے جو کہ کنٹینیو چل رہی ہے اس کا کمپریسر بند نہیں ہو رہا ہم نے اس کا تھرمو سٹیٹ نکالا ہے ابھی ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ ہے اور اس کے فالٹ کو دور کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ کہیں سے بھی لیک نہیں ہوا ہوا اس کی بیلو بلکل ٹھیک ہے یہ اندر سے کمبائن ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ ایک پوائنٹ سے دو کنیکشن دے سکتے ہیں اس کا مین پوائنٹ یہ ہے جب یہ اون ہوتا ہے تو یہ اور یہ پوائنٹ مل جاتے ہیں جب یہ آف ہوتا ہے تو یہ اور یہ پوائنٹ مل جاتے ہیں اس پوائنٹ کے ساتھ کمپریسر کی وائر لگتی ہے اس پوائنٹ کے ساتھ ہیٹر کی وائر لگتی ہے مطلب جب یہ دونوں پوائنٹ ملتے ہیں تو فریج کا کمپریسر اون ہو جاتا ہے اور جب thermostat ان پوائنٹس کو کٹ کرتا ہے تو یہ دونوں پوائنٹ مل جاتے ہیں تب compressor بند ہو کے فریج کے heater on ہو جاتے ہیں جس سے plate پر جمی ہوئی برف جلدی melt ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جلدی سے compressor دوبارہ on ہو جاتا ہے اور اس plate کے ساتھ thermostat کی یہ below attach ہوتی ہے اور جیسے ہی فریج میں cooling کم ہونے لگتی ہے اسے heat ملتی ہے اور دوبارہ compressor on ہو جاتا ہے تو ابھی فرینڈ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسے گھمانے سے ہمیں ٹک کی آواز آتی ہے یا نہیں اسے گھمانے سے ہمیں ٹک کی آواز نہیں آ رہی ہم اسے میٹر کی مدد سے چیک کرتے ہیں بالکل end پہ لے کے جاتے دیکھتے ہیں یہاں پہ لیکن یہ بند نہیں ہو رہا یہ اس وقت بھی ہون ہے اس لیے یہ ہمارے compressor کو بند نہیں کرواتا تو اگر فرینڈ اس کی below ٹھیک ہے تو اس کی صرف setting خراب ہو سکتی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے spring میں زنگ آ جاتا ہے تھوڑا hard ہو جاتا ہے اس کی آپ تھوڑی سی setting کریں تو یہی thermostat ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے میں recommend کروں گا آپ کو کہ آپ کے fridge میں جو بھی thermostat آئے اسے قطعی change نہیں کیا کیجئے کیونکہ جو company نے thermostat لگا کے بھیجا ہوتا ہے اس کے ساتھ کا thermostat آپ کو market سے نہیں ملتا وہ آپ ایک دفعہ change کروا لیں تو وہ جلدی خراب ہو جائے گا جو company کی طرف سے thermostat ساتھ آتا ہے وہ بالکل خراب نہیں ہوگا آپ اسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا mechanic سب سے پہلے کہتے ہیں آپ کا thermostat خراب ہے اور وہ اس کو نکال کے آپ کا نیا thermostat لگا دیتے ہیں جو نکال کر لے کے جاتے ہیں وہ thermostat بھی ٹھیک ہوتا ہے وہ اس کی جا کے setting کرتے ہیں اور پھر دوبارہ کسی اور fridge میں لگا دیتے ہیں thermostat مختلف قسم کے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اسی طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے adjustment کے screw بھی مختلف جگہوں پہ ہو سکتے ہیں لیکن ہوتے دو ہی ہیں جس میں سے ایک adjustment کا screw knob کی lever کے ساتھ attach ہوتا ہے اور دوسرا کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے بعض دفعہ thermostat compressor کو جلدی on نہیں کرواتا جس کی وجہ سے fridge کی چھت پہ پانی کے کترے بھی رک جاتے ہیں تو ہم یہاں سے setting کر کے اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ cooling پوری ہونے کے باوجود ان کا fridge بہت دیر تک چلتا رہتا ہے جلدی trip نہیں کرتا تو اس کی بھی adjustment ہم اسی screw سے کر سکتے ہیں thermostat کی اس والی adjustment سے ہم fridge کے on اور off ہونے کے درمیانی وقت کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں clockwise گھومائیں گے تو اس کی on off کا time کم ہوتا جائے گا اور anti clock گھومائیں گے تو on off کا time زیادہ ہوتا جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر star کی use ہوگی مطلب یہ والی الکی یا اگر آپ کے پاس star page case ہے تو آپ star page case use کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کی ناب کو گھما کے تو left پہ لے جائیں گے مطلب ایک نمبر کے point پہ لے جائیں گے اس star page case کو ہم اس کی adjustment پہ رکھ کے clockwise دو دفعہ اس کو گھما دیں گے ایک دو آپ کو ٹک کی آواز آئی جب ٹک کی آواز آ جائے تو وہاں آپ نے اسے تھوڑا سا واپس لا کے چھوڑ دینا ہے اب یہ off ہو چکا ہو گیا اب ہم اسے بغیر گھومائے چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ اس وقت off ہو چکا ہو گیا یہاں پہ تو اب ہم اسے دوبارہ گھومائیں گے اور اگر ٹک کی آواز آئے گی تو سمجھ لیں کہ ہماری setting ٹھیک ہو چکو ہی ہے ٹک کی آواز آ گئی ہمارا thermostat یہاں پہ اب on ہو گیا میٹر کے ساتھ چیک کرنے کے لئے ہمیں تھوڑی مشکل آ رہی ہے تو میں اس کے ساتھ وائر لگا دیتا ہوں تاکہ ہم اس کی اچھے سے testing کر سکیں اس وقت ہمارا thermostat چل رہا ہے ابھی ہم اس کو یہاں سے گھما کے دیکھیں گے کہ یہ off ہوتا ہے یا نہیں یہ فرنڈز ہمارا thermostat کام کرنا شروع ہو گیا ہے آپ suppose کریں کہ ہم نے اسے یہ ایک نمبر پہ کر دیا ہے اب یہاں پہ fridge off ہو چکا ہو گیا ہے اب ہم اسے دو یا تین نمبر پہ کرنے والے ہیں یا چار نمبر پہ کرنے والے ہیں یہ fridge on ہو گیا اب اسے ہم جتنے بھی آگے فردر تین چار پانچ چھے ساتھ پہ رکھنا چاہتے ہیں وہاں ہم رکھ سکتے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ thermostat کی بیلو بھی کام کر رہی ہے یا نہیں یہ بیلو اس thermostat کو سنس کرواتی ہے یا نہیں اسے on off کرواتی ہے یا نہیں پھر ہم نے کرش ہوئی تھوڑی سی برف لی ہے اب ہم ایک کپ لیں گے اس کے اندر اس کی بیلو کو ڈپ کریں گے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا fridge on ہے اب ہم یہ کرش ہوئی برف کو اس کے اندر ڈال لیں گے برف میں تھوڑا نمک بھی ڈال لیں گے اب فرینڈز ہم ویٹ کریں گے اگر ہمارا thermostat صحیح کام کر رہا ہوا تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں کمپریسر کو ٹرپ کروائے گا آپ نے دیکھا thermostat نے کمپریسر کو آٹومیٹک ٹرپ کروائیا اسے آٹومیٹک آف کروا دیا ابھی جیسے ہی ہم اس کے برف کو نکالیں گے لائک آپ سمجھ لیں کہ fridge کی پلیٹ میں برف ملٹ ہو گئی اب ہم اسے دوبارہ چیک کریں گے اور یہ دیکھیں یہ دوبارہ on ہو گیا ابھی ہم اس کو پھر اس برف کے اندر ڈالتے ہیں رہنڈز ہم نے thermostat کو اس وقت فل والیم پہ کیا ہوئے اس لیے جب fridge میں زیادہ والی cooling ہوگی یہ تب ٹرپ کرے گا آپ نے دیکھا اس نے کمپریسر کو ٹرپ کروا دیا ہمارا thermostat اس وقت بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے ہم ایک دفعہ اس کو پھر ٹرائی کر لیتے ہیں اس کے اندر سے نکال کے آپ نے دیکھا thermostat کی بیلو کو جیسے ہی ہیٹ فیل ہوئی اس نے فوراں سے کمپریسر کو on کروا دیا fridge میں ice plate کے ساتھ اتنی جلدی برف ملٹ نہیں ہوتی اس لیے وہاں پہ fridge on ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہاں پہ ہم فوراں سے اسے برف سے باہر نکال لیتے ہیں اور جتنی گرمی ہے اس کے ساتھ برف بلکل بھی attach نہیں ہوئی ہوتی اس لیے وہ فوراں سے دوبارہ on ہو جاتا ہے ایک چیز آپ نے make sure کر لینی ہے کہ fridge کی plate کے ساتھ آپ کا اتنا حصہ attach ہونا لازمی ہے جب تک یہ اس کے ساتھ attach نہیں ہوگا thermostat proper work نہیں کرے گا اس کے اوپر carbon آیا ہوگا ہے یا کوئی problem ہے تو آپ اسے سینڈ پپر سے آپ اس کو اوپر سے رب کر کے sensitivity کو بہتر بنا سکتے ہیں اب اس کے آخری مرلے پر ہم آتے ہیں آپ کے case میں یہ on off بھی ٹھیک ہوتا ہو لیکن اس کے point جب ملیں تو وہ پورا current pass نہ کرتے ہو پھر ہم نے اس کے اس والے page کی setting کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے مطلب دو point ہم نے دو دفعہ یا ایک دفعہ اس کو clock wise گھما دینا ہے اس کے points آپس میں تھوڑے سے قریب ہو جائیں گے اور جیسے ہی یہ on ہوگا اس کے points زیادہ والے ایک دوسرے سے touch ہو جائے کریں گے اور current صحیح والا pass کیا کریں گے اس adjustment page کے ساتھ spring attach ہوتا ہے اس کی adjustment سے ہم اس spring کو hard اور lose کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو اس کا سارا mechanism سمجھایا ہے fridge کے اندر بھی یہ اسی طرح ہی کام کرتا ہے fridge کے اندر لگی ہوئی plate جو کام کرتی ہے ہم نے وہ کام اس cup میں ڈالی ہوئی برف سے لیا اور پھر اسے چیک کیا کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ thermostat کبھی خراب نہیں ہوتا اس کے اندر کی اگر آپ adjustment کر لیں تو یہ دوبارہ سے ٹھیک چلنے لگتا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے سمجھایا ہوا ہے آپ اس کے اندر WD-40 کا سپری کر دیں WD-40 آپ مختلف name سے market میں آئی ہوئی ہے یہ CL-40 بھی ہے WD-40 بھی ہے کچھ بھی اس طرح کی چیز جو liquid base ہوتی ہے آپ وہ لے کے اس کو اس کے اندر سپری کر دیں جیسے ہی آپ یہاں اس کے اندر سپری کریں گے اس کی springs کی hardness ختم ہو جائے گی اور اس کا یہ volume بھی ٹھیک سے move کرے گا اور یہ کام بھی ٹھیک سے کرنے لگے گا start میں میں نے آپ کو جب چیک کروایا تھا تو move کرتے ہوئے اس کی ٹک کی آواز نہیں آتی تھی ابھی ہم دوبارہ اس کو move کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی یہ friend on بھی ہو رہا ہے اور off بھی ہو رہا ہے اس لیے اس کو کھول کے ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس کی adjustment ہی اس کی ساری setting ہے جب یہ ایک دفعہ یہ کھل جائے تو اس کی دوبارہ وہ setting نہیں ہو پاتی جو fridge کو چلانے کے لیے required ہوتی ہے digital meter کی مدد سے بھی ہم thermostat کی adjustment کر سکتے ہیں اسے fridge میں رکھ کے fridge کا door بند کر دیتے ہیں اس کے بعد tripping کے time پہ door کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے temperature پر trip کیا ہے تو اس حساب سے بھی ہم thermostat کو adjust کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور بیل کا آئیکن بھی پرس کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی